ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے آپ نے فرمایا اپنی دوستوں کے ساتھ بے انتہا پیار خلوص اور سچائی سے چلو لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان تمہاری سچائی خلوص اور سادگی کا احساس نہیں کرتا تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ پیار کا طلبکار نہیں بلکہ اپنے مطلب کا طلبکار ہے ایک شخص نے کہا کہ یا علی کیسے بتا چلے کہ یہ سامنے والا دوست ہمارا مخلص ہے یا صرف اپنا مطلب رکھتا ہے تو امام علی علیہ السلام نے کہا اے شخص یاد کرو جب تمہارا دوست تمہارے پاس آئے یا تمہیں یاد کرے اس وقت اگر وہ تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھے تمہارے حالات کے بارے میں پوچھے تمہارے خیال اور احساس کو سب سے پہلے رکھے تو سمجھ جانا یہ تمہارا سچا دوست ہے لیکن اگر جب بھی تمہارے پاس آتا ہو یا بات کرتا ہو اس کا کوئی کام ہو یا اس کا کوئی مطلب ہو یا اس کی کوئی ضرورت ہو سات مرتبہ نوٹ کرو اس کے بعد بھی وہ وہی رہے تو پھر سمجھ جانا کہ تم تو اس کو اپنا دوست رکھتے ہو لیکن وہ صرف اپنی مطلب و ضرورت کو اپنا دوست رکھتا ہے صرف اپنی مطلب و ضرورت کو اپنا دوست رکھتا ہے صرف اپنی مطلب و ضرورت کو اپنا دوست رکھتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی